ذمہ داریوں کو نبھانا، حوصلہ رکھنا، لوگوں کی حتم کام کرنا، مزرعالم خان ان سب کیلئے جانے چاہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں گل بگا شہر کی ڈیولپمنٹ میں مزرعالم خان کا رول کافی امپورنٹ رہا ہے کیونکہ انہیں اپوائنٹ کیا گیا ہے ایز چیرمن کلبرگی اربن ڈیولپمنٹ اتورٹی کا یہ بہت امپورنٹ پوست ہوتا ہے سٹی کے ڈیولپمنٹ کے لئے اور کہیں نہ کہیں مزرعالم خان نے جو وقت کانگرس پارٹی کو دیا ہے جو انہوں نے خدمات کانگرس پارٹی کو دیا ہے کانگرس پارٹی نے ایک بڑا جسٹیفکشن دیا ہے مزرعالم خان کو ایز کودا چیرمن اپوائنٹ کرتے ہوئے مزرعالم خان گل بگا شہر ہی نہیں بلکہ کلیان کرناڑک ریجن کی کافی بڑے سینئے لیڈر مانے جاتے ہیں شروعات سے ہی وہ ینگ اینڈائنا میں کانگرس لیڈر رہتے ہوئے انہوں نے کئی سارے اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں پریانگ کھر گیا اور ڈاکٹر مالک ریجن کھر گیا کہ کافی کلوز ایڈ مانے جانے والے مزرعالم خان اب گل بگا کی چیرمن رہیں گے جیسے ان کا اپوائنمنٹ ہوا گل بگا شہر میں تیاریاں شروع ہو چکی تھی اس کے بعد جیسے ہی وہ گل بگا شہر آ رہے تھے تو لوگوں نے ان کا جم کر ویلکم کیا ناکشور سکول سے یہ ویلکم ریالی شروع ہوئی جو بلکل لوگوں کی ایک پیدل یادرہ کی طور پر چلی جہاں پر لوگوں نے خوشی کا جشن بنایا مزرعالم خان لوگوں کی دلوں پر آج کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ چلتے ہیں لوگوں کی ہٹ میں وہ کام کر دیا آئے ہیں اور یہی بات لوگوں نے ان کو جواب میں دی ان کو فلسٹیٹ کرتے ہوئے کئی الگ الگ جگہوں پر ریالی کو رکایا جا رہا تھا اور انہیں فلسٹیٹ کیا جا رہا تھا کئی سارے لوگوں نے اپنے خوشیاں ظاہر کی فلسٹیٹ کیا اس کے بعد انہوں نے اس اس مارک آف ریسپیکٹ جو ہے کئی سارے جو سٹیچوز آتے ہیں جاور بابا صاحب امبیٹ کر کے ساتھ ساتھ الگ الگ سٹیچوز کو انہیں فلسٹیٹ بھی کیا اور اپنی مارک آف ریسپیکٹ بھی دی اس کے بعد انہوں نے درگاہ حضر الخواجہ وندناز گستراز رحمت اللہ اللہ کو وزیٹ بھی کیا اور وہاں پر زیارت بھی کی اور وہاں پر سبھی لوگ موجود رہے اس کے بعد ان کے گھر تک یہ ریلیم کی آپ کو بتاتے ہیں اس ریلی کے انہیں بہت سارے لوگ شامل رہے خاص طور پر ہم بات بتائیں تو ایڈوکیٹ واہچ بابا سنتوش دھننور واہد علی فاتی خانی احمد صحاب ایکس میئر آجمل گولاجی راجو کپنور نائیم خان ریاست بیڑکو خسرو جاگردار طبو خان فوروخ منیان راجف جانے عویس شیک ایرانا زلکی راج دلک مولانا اکبر صاحب ریحان خان شیف ہنگنٹی مبین صاحب ایجاز نمبرگر اور کانگریس کے ایسے کئی سارے کارپوریٹرز اور لیڈرز اس ریلی میں موجود رہے اور یہ ریلی کافی بڑی اور کامیاب رہی آئی دیتیں سیون کے شوٹ ہیلیٹس موسیقی آج جناب مظہر عالم خان صاحب کو بڑا چیئرمن نومنیٹ کیا گیا جیسے ہی یہ خبر شہرِ گلبرگا میں آئی تو شہر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور شہر کے طرف سے ہم آلی جناب سری ملی کرجن خرگے صاحب جناب پریانگ خرگے صاحب مہترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ عالم پروبو پارٹل صاحب اور پورے کانگریس پارٹی کے لیڈرز کو ہم تمام کی طرف سے ان کے تھینک فل ہیں جنہوں نے شہرِ گلبرگا میں کڑا کے چیئرمن کے لیے ایک موسٹ ڈیزرونگ موسٹ ایفیشینٹ کینڈیڈیٹ کو انہوں نے نومنیٹ کیا اب ہمیں پورا یقین ہے کہ مزار عالم خان صاحب پریانگ خرگے صاحب مہترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ اور عالم پروبو پارٹل صاحب اور دیگر کانگریس پارٹی کے لیڈران کی لیڈرشپ میں شہرِ گلبرگا میں ترخی کو یقینی بنائیں گے اور شہر میں ایک ہسٹوریکل کام ان کے ٹینیور میں ہوں گا ایسی پوری ہمیں امید ہے اس لیے کہ وہ گروس لوٹ روٹ لیول سے آئے ہوئے ہیں اور انہیں آج بہت دیر کی سٹگل کرنے کے بعد میں یہ پوسٹ یہاں پر ملا ہے اس کے لیے میں پانگریس پارٹی کے پورے لیڈرز کا شکر گزار ہوں ہم تمام کی جانب سے پانگریس پارٹی کے پورے لیڈرز کا شکر گزار ہوں اور شہرِ گلبرگا کی عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اب مزار خان صاحب پانگریس پارٹی کے لیڈرز کی لیڈرشپ میں شہرِ گلبرگا کو ایک ڈیولپ سٹی بنائیں گے ایک سمارٹ سٹی بنائیں گے اور آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہمارا شہرِ گلبرگا ہیدر آباد کرنا ٹکا میں ایک موڈل سٹی بن کر مزار آلم خان صاحب کی لیڈرشپ میں اُبریں گا بہت بہت شکریہ گلبرگا نگردالی خوشی موال انت یاڑبکو یا کندر ڈیولپ کانگریس بنائیں گے ڈیولپ کانگریس 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 یہاں پر جیارت کی تمام لوگ کافی خوش ہے اور الحمدللہ شہر کے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں میں میری جانب سے اور تمام لوگوں کی جانب سے اسیس پیسیڈنٹ ملکار جن کھرگی جی کا تہی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ساتھ ساتھ پرین کھرگی جی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں مہترمہ کنیس پاتیمہ صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ شن پکش پاتیل صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آلام پربو صاحب کا اور عجیل سنگھ صاحب کا تمام سینئر لیڈرز کا اور ساتھ جگزے گتہ دار صاحب کا تمام سینئر لیڈرز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آج تمام نوجوانوں کو ایک یود یہاں پر یہ ملا ہے میں اس کے زمن میں اور ایک بار مدار علم کان صاحب کو تہی دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں